کل سینیٹر دلاور خان نے انتخابی شیڈیول تبدیل کرنے کی قراردات پیش کی انتخابات میں کو ملتوی کرانے کی قراردات پیش کی تو اس وقت ایوان میں پیپلز پارٹی کے بیر امن تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیب سنگھ بھی موجود تھے ان دونوں سینیٹرز پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے لیگی سینیٹر افنان اللہ کی طرح کھل کر اس قراردات کی مخالفت کیوں نے کی سینیٹر گردیب سنگھ پر یہ بھی اعتراض اٹھ رہا ہے کہ وہ چاہتے تو کورم کے نشاندہ ہی کر کے قراردات کو رکوا تو سکتے تھے کیوں کسی کا یہ خیال اس طرف نہیں گیا کہ کورم پورا نہیں ہے کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا اور پھر جو کہا جا رہا ہے کہ کچھ سینیٹرز کو بلایا گیا زور دے کر دیریکشنز دے کر عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے کہ جمعہ کے بعد جو ہے وہ اس طرح اجلاس سینیٹ کا بلایا جائے لیکن اس پار کانشیس لی اجلاس بلایا گیا اور قراردات پیش کی گئی گردیب سنگھ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تحریکن صاحب کے رانوما السلام علیکم بہت بہت شکریہ گردیب صاحب آپ کا گردیب صاحب جس طرح سے سینیٹر افنان اللہ نے کھل کر مخالفت کی اور انہوں نے پورا بھی بیک گراؤن بھی دیا کہ اگر تو موسم کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے پوری پاکستان کی تاریخ کے کب کب دسمبر جنوری فیبریری میں انتخابات ہوئے پھر سیکیورٹی کو لے کر بڑی باتیں ہوئی انہوں نے بتایا کہ دوزار سات میں آٹھ میں تیرہ میں حالات کتنے خراب تھے لیکن اس کے باوجود ملک الیکشن کی طرف گیا آپ کی جانب سے کھل کر کیوں اس طرح کوئی بات نہیں کی گئی آپ کیوں خاموش رہے دیکھیں میں نے اور پاہامان خان تینگی صاحب نے ہم نے کھل کے اور جب کونٹ ہو رہا تھا تو اس میں ہم نے نو کہا ہے دو دفعہ نہیں تین دفعہ ہم نے نو کہا ہے جس طرح فان صاحب نے کھل کے اس نے پہلے اس نے مائک لیا تو اس کے بعد ہم نے جب اورٹنگ ہوئی تو اس میں ہم نے نو کہا ہے ہم نے کھل کے جو ہے نا ہم نے مخالفت کی ہیں لیکن ہم نے جو قورم نہیں کونٹ کیا تو اس کا بیرمن تینگی صاحب تو قرارداد پیش ہونے سے پہلے ہی تقریر کر چکے تھے اور انہوں نے جو تقریر میں باتیں کی سیکیورٹی کو لے کر سیکیورٹی وجوہات جو انہوں نے بتائیں جس کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے تھے کہ انتخابات کے لیے سازگار محول نہیں ہے تو مندرجات تو وہی تھے جو قرارداد کے تو وہ تو قرارداد سے پہلے بات کر چکے تھے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا دیکھیں کہ جس طرح قرارداد پیش ہوئی ہے نا ایک تو وہ طریقہ بھی صحیح نہیں تھا کیونکہ ہمارے ایجنڈے میں پہلے سے یہ قرارداد نہیں تھی اور یہ بات میں وہ خود لے کے آئے ہیں کہ اس وجہ سے وہ لے کے آئے ہیں کہ دیکھیں سارے سنیتر چلے گئے تھے باقی ہم تین چار سنیتر بچے تھے اور صرف ان کے اپنے سنیتر بیٹھے تھے تو آپ لوگ قرارداد کی نشاندہ ہی کر دیتے تو قرارداد رکوا سکتے تھے نا دیکھیں تو وہ تو ہم اپنی یہ مانتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا قرارداد پیش کیا تو ہم ذہنی طور اس کو اس طریقے سے صرف نہیں کر رہے تھے کیا کہ کرمین صاحب نے ان کو خود کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کار سنیتر اچھا عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جمعے والے دن جمعے کے بعد جو ہے وہ اس طرح انجلاس کو بلایا جائے جو سنیترز ہوتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جانا ہوتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں جانا ہوتا ہے تو وہ تو کہا جاتا ہے فلائٹس لے کے جو ہیں وہ جمعے والے دن ہی چلے جاتے ہیں تو کیا یہ پلان کر کے فون کر کے ڈیریکشنز دے کے خاص طور پر آپ لوگوں کو بلائے گیا تھا نہیں نہیں ہم تو خود میں تو خود جا رہا تھا لیکن مجھے چرمین صاحب نے ادھر سے آواز بھی لگا دی کہ آپ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے میں تو خود بھی نکل رہا تھا میں جا رہا تھا لیکن جس طرح چرمین صاحب نے ہمیں خود اس نے پھر وہ جب میں اٹھا اپنے سیٹ سے تو پھر میں گیا بارمان خان سنگی کے ساتھ بیٹھ گیا تو ہم دونوں اکٹھے بیٹھے تھے اور اس نے ریزولیشن جو ہے نا انہوں نے ایک دم نکال کے اور اس نے شروع کیا اور چرمین صاحب نے خود اس کو کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ جو کر رہے ہیں لیکن ان کے سنیٹروں نے جو آوازیں لگائی اور انہوں نے پھر چرمین صاحب کو مجبور کیا کہ نہیں یہ ریزولیشن تو چیئرمن صاحب نے بھی تو رولز کو بلکل ایک سائیڈ پہ رکھے کر آرداد پیش کرنے کی اجازت دی نا بلکل بلکل یہ ایسا ہوا ہے نا یہ ایک دفعہ نہیں ہوا یہ دو دفعہ ایسا ہوا ہے پہلے بھی ایسا ہوا تھا اور یہ ابھی اس نے پھر ایسا راک جینا اس کا جو سستن ہے وہ اس نے اپنے طریقے سے چلا دیا تو آپ کنڈیم کرتے ہیں اور آپ اپنی پارٹی کی طرف سے اس کی مخالفت کرتے ہیں بلکل ہم تو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن اپنے بروازت وقت پہ ہونا چاہیے تاکہ یہ عوام کی نمائندگی ہوتی ہیں اور ملک کی بلائی کے لیے جو ہے نا الیکشن لازمی ہے دیکھیں کتنے سخت سرجوں میں بھی الیکشن ہوئے ہیں اور جس طرح ہمارے سوات میں دیکھیں کتنے حالات حراب تھے اس زمانے میں بھی الیکشن ہوئے ہیں الیکشن کسی صورت میں رکنا نہیں چاہیے ہیں جو یہ کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر گردیپ سنگھ صاحب میرے ساتھ تھے مجھے بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں انکھوکفی کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ابھی یہ بحث ختم نہیں ہوئی تھی کیا ہم انتخابات میں تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی نہیں ملے گی کیا پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینیٹ میں آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات کو ملتوی کرنے کی قراردات منظور کر کے اب ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا گیا ہے الیکشن کی تیاریوں کو لے کر اگر سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی سب سے آگے نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور بڑے بڑے جلسے بھی کر رہی ہے پیپلز پارٹی اپنا انتخابی منشور بھی پیش کر چکی ہے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو اپنا وزیراعظم کا امیدوار بھی نامزد کر چکی ہے پیپلز پارٹی ملک کے تمام صوبوں میں بھرپور طریقے سے اپنی انتخابی مہم بھی چلا رہی ہے ایک طرف جہاز سابق صدر زرداری صاحب جنوبی پنجاب میں ہیں وہاں ٹکٹوں کے معاملات دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف بلاول بھٹو بھی لاہور میں اپنے سیاسی حریفوں کو للکا رہے ہیں یعنی الیکشن کی تیاریوں کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو کسی کنفیوزن کا شکار ہے اور نہ ہی ان میں کوئی سستی نظر آتی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کی ساری قیادت ہم آواز ہو کر الیکشن میں تاخیر یا رخنا ڈالنے کی مخالفت کر رہی ہے لیکن گزشتہ روز سینٹ اجلاس میں الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد منظوری کے وقت پیپلز پارٹی کے سینٹر بہرمن تنگی کی خاموشی یا غیر جانمداری سے ایک غلط تاثر ضرور گیا ہے اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ قرارداد پیش ہونے سے پہلے سینٹر بہرمن تنگی نے فلور آف تی ہاؤس پر جو تقریر کی اس کے مندرجات جو تھے وہ الیکشن روکنے کی قرارداد سے ملتے جلتے ہیں سینٹر بہرمن تنگی نے اپنی تقریر میں چیئرمن سینٹ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ دہشتگردی تو پھر سے سر اٹھا رہی ہے الیکشن کیمپین میں کسی جماعت کے لیڈر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے کیا ان حالات میں الیکشن ممکن ہے کیا کہا انہوں نے ذرہ دیکھیے آج ایک دپا پھر چیرمن صاحب میں سمجھتا ہوں کہ دہشتگردی نے سر اٹھایا ہے ملک کی تمام پولیٹیشن اس وقت مشکل سے دوچار ہے ہم یہ تریٹس مل رہے ہیں مولانا پولورامان صاحب پہ حملہ ہو رہا ہے ایمل ولی صاحب کو لیٹرز مل رہے ہیں میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ ان حالات میں الیکشن ممکن ہے بہرمن تنگی تک کی تقریر کے فوری بعد سینٹر دلاور خان نے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد پیش کی جسے کورم پورا نہ ہونے کے باوجود اجلت میں منظور بھی کر لیا گیا اب اس اتفاق آ جائے یہ حادثہ مگر دال میں تو کچھ کالا ہے یہاں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ کورم پورا نہ ہونے کا خیال بھی کسی رکن سینٹ کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے سینٹر کو پارٹی پولیسی کے خلاف ورزی شوک آز نوٹس بھی جاری کیا ہے ان سے جواب تلبی بھی کر رکھی ہے پیپلز پارٹی کی سینئر آنواز شریر رحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ میں قرارداد کو سپورٹ نہیں کیا بات یہ ہے کہ جب پارٹی کی پوری قیادت یکسو ہے یک زبان ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشنز ہونے ہیں وہ ڈیلے ہونے کی مخالفت کر رہی ہے پارٹی تو پارٹی کے جو